بات بتاتے ہیں یہاں پر جیسے کہ دو مزار بنے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک مزار ہیں حضرت پیر سید امید علی شاہ اور اس رائے ہیں حضرت پیر سید محمد حسن شاہ جیسے ایک ان کے والد ہیں اور ان کے بیٹے ہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں بچوں کو نہلا آ رہے ہیں شاید یہاں پر بڑے بھی آ کر شفا کی وجہ سے نہاتے ہوں گے اور یہاں پر ایک قواہ بناوا ہے چشمہ ہے جسے لوگ کہتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کے میزبان سیدارہ ملک آپ دیکھ رہے ہیں اس ٹی وی پاکستان اس وقت حیدراباد ہم مشہور ترین دربار پر موجود ہیں جس کا نام حضرت سید شاہ امید علی جیلانی ہے ہمارے ان کی خاص وجہ یہ ہے جو ہم آپ کو ابھی بتائیں گے لوگ یہاں پر آتے ہیں نہاتے ہیں خارش ہوتی ہیں جنہیں جو بھی ہیں بیماری جیسے کہ یہاں پر کپڑے بھی اتار کے وغیرہ چلے جاتے ہیں ہم آپ کو دکھاتے ہیں آگے جا کے چلے گا ہمیں اس وقت ابھی وہاں پر جہاں پر آپ کو دکھانے والے ہیں جہاں پر بہت سارا کپڑوں کا ڈھیے لگاوا ہے لوگ جسے کہ نہا کر اتار کر گئے ہیں اور پھر واپسی میں ہم آپ کو آ کر یہاں پر دربار کی زیارت کروائیں گے رہے گا ہمارے ساتھ ہم نے کہا کہ ان کو لے جاؤ ان کو نہلا کے لے جاؤ پرسنلی جو یہاں پر ہیدرہ باد میں تھے جو سرکار کے بارے میں نے سنا ہے کہ بچے آتے ہیں ہاں سے شفایاب ہو کے جاتے ہیں دیکھیں کہ ابھی ہم اس وقت اندر جا رہے ہیں ہم آپ کو اندر کا بھی وزیڈ کرواتے ہیں وہ دیکھیں کہ سامنے یہاں پر بہت سارے کپڑوں کا ڈھیے لگاوا ہے جو لوگ جیسے کہ یہاں پر آتے ہیں اور نہ آتے ہیں کپڑے یہیں پر اتار کر پھینک کر چلے جاتے ہیں جنہیں یہاں پر شاید بہت ساری شفا کی امید لے کر آتے ہیں انہیں شفا ملتی بھی ہے یہاں پر آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر لوگ آ رہے ہیں بچوں کو نہلا آ رہے ہیں شاید یہاں پر بڑے بھی آ کر شفا کی وجہ سے نہ آتے ہوں گے اور یہاں پر ایک ہوا بناوا ہے چشمہ ہے جسے لوگ کہتے ہیں اور یہاں پر ایک آدمی ہے شاید وہ کافی دیر سے ہیں یہاں پر تو آئیے ان سے بھی کرتے ہیں بات پر یہاں پر دیکھیں یہاں پر بہت بڑا سا خود ہے جیسے کہ بناوا ہے اس کے اندر بہت سارا پانی ہے تھوڑا بہت کچھ رہا بھی اس کے اندر پر لیکن اسی پانی سے شاید لوگوں کو شفا ملتی ہیں کھارش ہے کھارش کی وجہ سے یا زخم کی وجہ سے جو بھی لوگ آتے ہیں یہاں پر نہ آتے ہیں اور یہاں پر جو تھڑے بھائی ان سے بھی کرتے ہیں بات اسلام علیکم واسلام تو بھائی کیا کہیں گے آپ یہاں پر کتنی دیر سے اس دربار پر یہاں پر یہاں پر یہاں پر یہ بات واقعی سچ ہے کہ لوگوں کو یہاں پر آنے پر جاتے ہیں کپڑے پھینک کر چلے جاتے ہیں ان کو یہاں پر شفا ملتی ہے سچی نہیں ہوتا ہے سچی نیت ہوتا ہے مقصد آپ کا کہنے کے ساپ نیت سے جو آتا ہے 300 سال پرانا ہے یہ چشمہ کتنا پرانا ہے 300 سال تشمہ پر لیکن اس پانے میں تو کافی کچھرا بھی نظر آ رہا ہے یہ پھول ہیں پتی ہیں تو جی ناظرین سنی ہیں آپ نے ان کی باتیں ان کا کہنا ہے کہ واقعی اس پانے سے بہت سارے لوگوں کو شفا ملی بھی ہے اور جیسے کہ صاف نیت سے جو آتا ہے ان کو یہاں پر شفا ملتی بھی ہے ابھی رہے گا آپ ہمارے ساتھ اوپر دربار پر چلتے ہیں وہاں کا بھی آپ کو وزٹ کرواتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل یہاں پر چھوٹی سے شاپ ہے یہاں پر جھولے ہیں اور مطلب بہت ساری چیزیں رکھی ہیں جیسے کہ آئیے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہ چیزیں ہیں اور یہاں پر ایک بھائی کھڑے ہم ان سے پوچھتے ہیں یہاں پر جھولے رکھیں ہیں آخرین کا کیا مقصد ہے کیا وجہ ہے اسلام علیکم بھائی علیکم علیکم سلام جی بھائی تو آپ بتائیں گے یا آپ نے چھولے کس وجہ سے رکھیں ہیں وہ اولاد کی منت کی وجہ سے رکھیں ہیں واقعی اولاد کی منت یہاں پر پوری ہوتی ہے جی جی اچھا تو آپ یہاں پر کپ سے ہیں مجھے ادھر کپی عرصہ ہو گیا اور یہ خواہ ہوتا ہے سائی کا آرش بارش کا الرجی بلرجی ختم ہو جاتی ہے آپ کو یہاں پر کتنا وقت ہو گیا ہمارا ہماری پیداشی ادھری ہے اچھا سائی امید علی شاہ جلانی امید بھرے ہو سندھی میں بولتے ہیں ان کو صحیح ہے سائی کو ساڑھے چار سو سال ہو گئے جو مراد ہوتی ہے کوئی بھی ہوتی ہے سب پوری ہو جائے چار سو سال راشد پاور نام تو جی ناظرین ابھی ہم اس وقت اوپر چلتے ہوں تھوڑی آپ کو دربار کی زیارت بھی کرواتے ہیں جیسے کہ حضرت سید امید علی شاہ جلانی کی اللہ کے یہاں پر بہت سارے نیک بندے جو نماز وغیرہ پر پڑھ رہے ہیں اور یہاں پر بہت سارے لوگ امید سے بھی آتے ہیں کافی امیدوں سے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر پرندے بھی ہیں چھوٹے چھوٹے دھانا وغیرہ کھا رہے ہیں ماشاءاللہ کتے پیارے لگ رہے ہیں چلے آئیے ہم اوپر چلتے ہیں اور اوپر کی بھی آپ کو زیارت کرواتے ہیں حضرت سائی سید حضرت سائی امید علی شاہ جلانی یہاں پر کمپلیٹ نظارہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ کتنا پیارہ نظارہ یہاں پر قبرستان بھی بنی ہوئی ہے اور اوپر اندر درباریں چلی آئیے ہم آپ کو دربار کی زیارت بھی کرواتے ہیں اندر سے ماشاءاللہ یہاں پہ تو اندر سے بہت ہی خوبصورت ان کا نظارہ ہے دیکھ سکتے ہیں آپ خود کے نیک بندے جو نیکیا کیے گئے ہیں اور جیسے کہ یہاں پر کتنا پر سکون ہے اور ماشاءاللہ کتنا پیارہ سجایا ہوا ہے یہاں پر ہر چیز کی بہت پیاری سجاوٹ کیوئی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پر جیسے قرآن شیف وغیرہ بھی رہتے ہیں لوگ آتے ہوں گے نماز قرآن یہاں پر جھولا بھی پڑھا ہوئے ہیں لوگ اولاد کی امید لے کر آتے ہیں اور جیسے ان کا دربار ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارا اور اس طرف آپ دیکھتے ہوں گے کھڑکی بھی ہے ماشاءاللہ یہاں پر ہوا کے لئے لگائی بھی ہے یہاں پر ماشاءاللہ کا بہت ہی خوبصورت یہاں پر نظارہ بنایا ہے حج اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ بھی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ بہت ہی پیارا منظر ہے ان کا تو جی ناظرین یہ بھی یہاں پر انہوں نے نماز کی جگہ بنائے ہوئے اور آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو یہاں پر کمپلیٹ جو بھی تھی آپ کو یہاں کا کمپلیٹ ہم نے آپ کو زیارت کروائی ہے اس دربار کے ہم آپ کو خاص وجہ اور خاص بہت ضروری بات بتاتے ہیں یہاں پر جیسے کہ دو مزار بنے ہوئے ہیں جیسے کہ ایک مزار ہے حضرت پیر سید امید علی شاہ اور جیسے کہ دوسرا ہے حضرت پیر سید محمد حسن شاہ جیسے ایک ان کے والد ہیں اور ان کے بیٹے ہیں ماشاء اللہ ان کا بہت ہی پیار ہے جسے انہوں کی ساتھ عربت بنی ہوئے ہیں کہ یہ پیارے والی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں ان کو ماشاء اللہ کتنی پیاری حجت نصیبتہ ہوئی ہے دربار کے بارے میں کیا بتائیں گے تین سو ساڑھے تین سو درگا ہے یہ ٹھیک ہے نا یہاں پر اندر بابا خود ہے اور ان کے صاحب زادے ہیں تو دو مزار ہے اندر جیسے کہ دیکھنے میں دو جسے بنی ہوئے تربتیں آپ ان کے بارے میں جیسے کہ تھوڑی بہت کیا والی صاحب خود ہے اور ان کے صاحب زادے ہیں ٹھیک ہے جب والی صاحب کا دنیا میں ٹیم ہوا تو ان کے صاحب زادہ نے بولا کہ مجھے بھی ساتھ لے کے چلو تو ایک ہی ٹیم پر دونوں کا روح قبض ہو گیا ایک ہی ٹیم پر دونوں کا ان دونوں کا فسال ہوا ہے تو تکرم ہیدر آباد میں بہت قدیمی درگا ہے یہاں پر بڑی زارتی ناتیں جمعرات تو کافی رشت ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے یہاں پر سنائے کہ لوگ آتے ہیں اور نہاتے ہیں یہاں پر ان کی خارش وغیرہ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں یہاں پر لوگ نہاتے ہیں خواہش وغیرہ اور نکلتی دانے وغیرہ نکلتے اس کے لیے پانی بڑا مفید ہے یہ تو پتہ نہیں کہا کہا ہزارتی نیا بنانے آتے ہیں تو واقعی ان کو اس پانی سے شفا ہوتی ہے یا آزاد کرشمیر سے لوگ یہاں پر آتے ہیں بنانے آتے ہیں ان کو شفا ملتی ہے جب ہی تو آتے ہیں اس وقت بڑا بہت یہاں پر لوگ آتے ہیں تو آپ کا کیا میسیج ہے ان سے جن جیسے کہ آپ کو یہاں پر جن جن چیزوں کی ضرورت ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں آپ نے راشد بھائی کی باتیں بھی سنی انہوں نے دربار کے بارے میں کافی بتایا جو دو تربتیں اندر ان کے بارے میں بتایا اور لوگ جیسے کہ آپ کو جو قوا دکھایا تھا جس پر لوگ آتے ہیں نہ آتے ہیں جنہیں لوگوں کو دور دور سے آتے انہیں شفا ملتی ہے وہ بھی ہم آپ کو زیارت کروا چکے ہیں دربار کی بھی فل ساری مطلب آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو زیارت کروا ہے آپ نے دیکھا ہم نے آپ کو اندر بھی ساری زیارت کروا ہے اور باہر آئے باہر آئے تو راشد بھائی سے بات کریں ان کا کہنا ہے کہ یہاں پر مزار دربار میں جیسے کہ بہت کافی سکت چیزوں کی ضرورت ہے تو میرا عوام سے میسیج ہے کہ جتنی بھی ہو سکے دربار میں آخر یہ بھی نیکی کا کام ہے جتنی بھی کوشش ہو سکے تو ان کی آپ مدد کیجئے یہاں پر جو ضرورت ہیں وہ پوری ہو جائے ان کی یہ بھی ایک نیکی ان کے جسے کہ کام آئے گی اور جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے آپ کو پورے دربار کی وزٹ کروا ہے امید کرتے ہیں ہم آپ کو یہ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنا بہت سرا خیال رکھیں اللہ حافظ